اس میں ہم اب نیکسٹ جو اپنا کیس سٹڈی کریں گے کہ اگر ہم باڈی کو ہوریزنٹل پوزیشن میں کسی خاص اینگل پہ یا کسی بھی اینگل پہ جو ہے وہ تھرو کریں تب باڈی کی جو موشن ہے اس کا بیہیوئر کس طرح ہم اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں پروجیکٹائل موشن کے اندر ہوریزنٹل ہوتا ہے ایکس ایکسس ٹھیک ہے اگر ہم باڈی کو باڈی کو ہم ایکس ایکسس کے ساتھ یہ ایکسس ہے یہ ہونا ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس y ایکسس ایکسس کے ساتھ ہم کسی اینگل پہ پھینکیں مطلب اینگل ٹھیکٹا پہ ہم تھرو کریں باڈی کو تو پھر جو ہمارے پاس موشن ہے وہ کیا ہوگی یہ موشن جو ہے اس کو ہم کس طرح ڈسکرائب کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھیں جب ہم باڈی کو انیشل وی آئی کے ساتھ جو ہے وہ تھرو کرتے ہیں اینگل ٹھیکٹا کے ساتھ انیشل وی آئی کے ساتھ ہم باڈی کو تھرو کرتے ہیں جو کہ اینگل ٹھیکٹا بنا رہی ہے ایکس ایکسس یا ہوریزنٹل کے ساتھ تو اب آپ دیکھیں یہ اس پیرابولک پاتھ کو فالو کر رہی ہے یہ کہا ہے جی پیرابولک پاتھ کو مطلب ایک پیرابولا بن رہا ہے ٹھیک ہے نا پیرابولا یہ میف کی ٹار میف ٹھیک ہے یہ جو شیپ ہوتی ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پیرابولا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ پیرابولک پاتھ کو کیا کر رہی ہے فالو کر رہی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں باڈی جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک یہاں سے لے کے یہ میکسیمم ہائٹ تک باڈی جو ہے وہ آگے بھی موو کر رہی ہے اور اوپر بھی جا رہی ہے یعنی کہ اس کی موشن جو ہے وہ ایکس ایکسس کے بھی الانگ ہے اور وائی ایکسس کے بھی الانگ ہے ملکہ ٹو ڈیمیشنل موشن ہے اور پھر میکسیمم ہائٹ سے دوبارہ پوائنٹ اے تک باڈی جو ہے وہ نیچے بھی آ رہی ہے اور آگے بھی موو کر رہی ہے یعنی اس وقت بھی باڈی کی موشن جو ہے وہ ایکس ایکسس کے الانگ بھی ہے اور وائے ایکسس کے الانگ بھی ہے یعنی کہ باڈی کی جو موشن ہے وہ ٹو دیمیشنل موشن ہے ٹھیک ہے تو ہم انٹرسٹڈ ہیں یہاں پہ فائنل ویلاسٹی فائنڈ کرنے میں کیا فائنڈ کرنے میں جی فائنل ویلاسٹی کو فائنڈ کرنے میں ٹھیک ہے تو تو ابھی ہم نے جب پچھلی دنوں ٹاپک ایک سٹیڈی کیا تھا ریکٹینگولر کمپوننٹس کا ریکٹینگولر کمپوننٹس کا ہم نے کہا تھا کہ ہم کوئی بھی ویکٹر اے جو ہے کوئی بھی ویکٹر اے اس کے ریکٹینگولر کمپوننٹس سے فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے جو میکنیچوڈ یعنی کہ اس ویکٹر اے کا جو میکنیچوڈ کا ہم نے فارمولہ نکالا تھا وہ نکالا تھا اے ایک سکیئر مطلب کہ ایکس کمپوڑنٹ کا سکیئر پلس اے وائی سکیئر ٹھیک ہے یہ ہم نے فائنڈ کیا تھا ٹھیک ہے نا تو اسی کو دیکھ کے اگر ہم یہاں پہ فائنل ویلاسٹی فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کیا فائنڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری جو ویلاسٹی ہے وہ ٹو ڈیمینشن ہے یعنی کہ ایکس ایکسس کے لونگ بھی ہے ویلاسٹی اور وائی ایکسس کے لونگ بھی مطلب یہ دیکھیں یہ دونوں ریکٹینگولر کمپوڑنٹس ہیں نا بی ایکس اور بی وائی ان کے درمیان اینگل کتنے کا ہے نائیٹی کے ہے کہ نہیں ریکٹینگولر کمپوڑنٹس ہیں کہ نہیں تو اگر ہم فائنڈ ویلاسٹی فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو ہمارے پاس ڈیلیشن بن جائے گا فائنڈ ویلاسٹی کا وہ آ جائے گا ہمارے پاس وی ایف is equal to وی ایف ایکس سکیئر ٹھیک ہے پلس وی ایف وائی سکیئر آگے سمجھ یہ تھا نا فیکٹر ا اس کے جو کمپوڑنٹس تھے اے ایکس سکیئر پلس اے وائی سکیئر تو ہمارے پاس اب وی ایف فائنڈ کرنا تھا تو وی ایف ایکس سکیئر یعنی کہ فائنڈ ویلاسٹی کا ایکس کمپوڑنٹ اور فائنڈ ویلاسٹی کا وائی کمپوڑنٹ ان کا سکیئر لے کے پھر ان کو ایڈ کرنا ہے پھر اوپر ان کا انڈر وڈ لے رہنا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس ریلیشن آ جائے گا فائنڈ ویلاسٹی فائنڈ کرنے کا تو اب ہم پہلے وی ایف ایکس کی ویلیو فائنڈ کریں گے پھر ہم وی ایف وائی کی ویلیو فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے نا اگر ہم وی ایف ایکس فائنڈ کرتے ہیں یعنی کہ x component of x component of vx اس کو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں body جب horizontal میں move کرے گی body جب vfx کا مطلب ہے x axis کے علام جو component ہے جو کہ horizontal component ہے جب body move کرے گی x axis کے علام جو horizontal direction میں move کرے گی تو اس پر کتنی forces لگ رہی ہیں کل اگر آپ کو پچھلا لیکچر یاد ہو اس میں تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ body جب کل ہم نے یہ case پڑھا تھا اس والے case میں جب یہ ہمارے پاس situation تھی اس میں اس میں ہم نے کیا discuss کیا تھا کہ جب body x axis کے علام جو move کرتی ہے تو اس پر کتنی forces لگ رہی ہوتی ہیں کوئی force لگ رہی ہوتی تھی نا ٹھیک ہے ایک force لگتی تھی air friction کی وہ ہم نے neglect کر دی تھی سمجھ آگی تو x axis کے علام جو body move کرے گی اس پر کوئی بھی force نہیں لگے گی سمجھ آگی جب اس پر کوئی بھی force نہیں لگے گی یعنی کہ force ہمارے پاس کیا ہوگی zero ہے نا تو اس کا مطلب ہے second law کے مطابق m is equal to کیا آئے گا zero یعنی کہ جو acceleration ہے وہ ہمارے پاس کیا آئے گا zero یعنی کہ جب body body کا جو final velocity کا x component ہے وہ change نہیں ہو رہا وہ change یعنی کہ ہم ابھی ہم x axis کی بات کر رہے ہیں نا یہاں ہم put کر نگر m ax تو ax کیا ہے zero یعنی کہ جو horizontal component ہے final velocity کا وہ change نہیں ہو رہا وہ change یعنی کہ horizontal direction میں جو ہے velocity change نہیں ہو رہی یعنی کہ جو vf ہے وہ v i کے equal ہے یعنی کہ جو initial velocity تھی وہ ہی یہاں پہ بھی final velocity ہے horizontal component میں یا horizontal direction میں ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس جو x component of vx ہے وہ کیا آ جائے گا vfx ٹھیک ہے نا وہ کس کی equal ہے initial velocity کے اور initial velocity کی بھی دو component ہے نا ایک component کونس ہے y direction میں اور ایک component کونس ہے x direction میں تو جب ہم x direction کی بات کر رہے ہیں جب ہم x direction کی بات کر رہے ہیں تو initial velocity کا x component آئے گا اور وہ کیا ہوگا vx is equal to v i cause of theta اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پڑا تھا ax یعنی کہ آتا تھا a cause of theta آتا تھا کیا نہیں آتا تھا جو x direction میں component ہوتا تھا vector a کا اور a y ہمارے پاس کیا ہوتا تھا a sine of theta آگے سمجھ اب کیوں کہ final velocity اور initial velocity horizontal direction میں equal ہیں سمجھ جاؤ گی کیونکہ x direction وہاں پہ کیا ہے zero اس کا مطلب ہے velocity میں changing کوئی نہیں ہو رہی initial velocity اور final velocity کیا ہیں equal اور ہم کیونکہ x direction کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو horizontal component ہے initial velocity کا وہ آپ ہمارے پاس آئے گا final velocity کے x component کے برابر آگے سمجھ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی میں ہم y component vx کا وہ find کرتے ہیں ٹھیک ہے x component ہم نے find کیا ہے اب y component find کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جب ہماری جو body ہے جب y اس کا vertical component لیں گے velocity کا vertical direction میں body پہ دو forces act کرتی ہیں ایک force due to gravitational acceleration g کی وجہ سے اور دوسری force ہوتی ہے air friction کو ہم نگلیٹ کیا ہے اس کو ہم نے کہا وہ بہت تھوڑی ہے اس کو نگلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک force بن جاتی ہے جو کس کی وی سے gravitational acceleration g کی وی سے اب جب وہ force لگے گی تو اس وقت جو ہمارے پاس y component vf 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 component ہے وہ کس طرح آئے گا اس کے لئے ہم equation of motion use کریں گے یہ ولی جو ہے vf is equal to v i plus 80 ٹھیک ہے جی سمجھا گی اچھا vf y ہم نکالتے ہیں vf y is equal to v i کی جگہ پہ آجائے گا v i y کی آجائے گا v i y v i y یعنی کہ initial velocity of y component کیونکہ ہم ابھی vertical direction بھی بات کر رہے ہیں سمجھا گی نا plus اب دیکھیں ہماری body جو ہے وہ یہاں سے اوپر کی طرف جا رہی ہے یعنی کہ away from the earth جا رہی ہے earth لیتے ہیں جب body طرف آ رہی ہوتی ہے تو ہم جو ہے gravitation acceleration کی value plus لیتے ہیں تو ہم جو a equal لیں گے minus g تو یہ آجائے گا minus g into t سمجھا t وہ time ہے جس میں اس body نے یہاں سے یہاں تک جو ہے distance کار کی ہے اچھا اس میں آپ solve f y v i y دیکھیں جو ہمارے پاس a y ہوتا تھا وہ a sin theta تو v i y ہمارے پاس جو vertical component ہوگا initial velocity کا وہ کیا آجائے گا v i sin theta آجائے گا ٹھیک ہے اور plus minus g into t تو یہ ہمارے پاس final velocity کا vertical component آجائے v f vertical component آجائے گا اور یہ ہمارے پاس کیا تھا horizontal component تھا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے vertical اس کو equation number a کا نام دیتے a نہیں آپ اس کو one دے دیں کیا دے جی ٹھیک ہے آپ یہ جو vf y کی value ہے نا جو آپ نے find کی ہے ان کو put کر لیں equation number 1 ٹھیک تھی آپ کے پاس ون کھائی تھی v i cause of theta تو یہ جائے گی v i cause of theta square کیونکہ v fx square ہے نا ٹھیک ہے اور آگے کیا جائے گا plus v f y کی value کے نکال لیے v i sine theta minus gt v i sine theta minus gt whole square ٹھیک ہو گیا صحیح ہے اچھا اس میں یہاں تک آپ بھی بگ میں equation نکال گئے دیئے اس کو آگے بھی ہم solve کر سکتے ہیں ہم آگے بھی تھوڑا اس کو دیکھ لیتے ہیں solve کر کے تو وہ ہمارے پاس کیا آجائے گا جی آپ دیکھیں یہاں پہ v i cos theta کا square کیا آجائے گا v f is equal to v i square cos square theta ٹھیک ہے جی اور plus v یہاں پہ a minus v whole square کا فرمولہ ہم اپلاے کریں گے تو وہ آجائے گا a square مطلب v i square sine square theta ٹھیک ہے نا plus v square اچھے یہاں پہ میں آگے نہیں میں یہاں نیچے لیکھ رہا ہوں اس ٹھیک ہے نا plus v square کیا جائے گا plus g square t square ٹھیک ہے minus 2 a b وہ کیا ہے minus 2 b i sine theta into g t g into t ٹھیک ہے یہ ساری ایک اٹرم اچھا یہ آپ نے یاد رکھ نہیں اس اوپر کیا آجائے گا یہ ساری کیا ہے ایک اٹرم اٹرم ٹھیک ہے نا یہ بائش آئے نہیں اچھا جگہ نیتی آگے تو میں ساری ٹھیک اس کو آپ مزید کیا کر لیں تو b f ہمارے پاس کیا آجائے گا آپ ان دونوں میں سے b i square common لے لیں b i square آپ نے کیا لے common تو cos square theta plus sine square theta اور ساتھ کیا جائے گا plus g square p square اور minus 2 b i sine theta into g t ٹھیک ہو relation cos square theta plus sine square theta یہ ہمارے پاس ایک trigonometric کا formula ہوتا ہے یہ identity ہوتی cos square theta plus sine square theta یہ ہمارے پاس 1 kis 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 1 اس پوری جگہ پہ کیا آ جائے گا 1 ٹھیک ہے اور plus g square t square minus 2 v i sine theta into g اور t ٹھیک ہے اس کو مزید آپ لکھنے اس طرح to v i is equal to v i square 1 سے multiply v i square plus g square t square minus 2 v i sin theta into g t ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس final velocity کا کیا جائے گا relation آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ final velocity magnitude form کیا ہے magnitude find کیا ہے ہم اگر direction find کرنا چاہے velocity جو ہم نے final velocity find کی magnitude detection ہم نکالنا چاہے تو tan phi is equal to آ جائے گا v f y over v f x یہ کہا سے آیا ہے اگر ہم آپ کو یاد ہو ہم نے relation پڑا تھا ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ جو ہم نے rectangular components of vector پڑے تھے اس میں ہم نے نکالا تھا کہ ہم پاس tan theta ہوتا تھا ay over ax ٹھیک ہے یعنی vector y component divided by vector x component تو tan phi یعنی ہم مہنے پاس vector kia final velocity x component ٹھیک ہے نا تو y component کی جگہ ہم y component value put کریں گے یہ put کر دی ہم نے ٹھیک ہے اور x component کی جگہ ہم نے یہاں سے ٹھیک ہے تو مزید آپ نے کیا کرنا ہے tan phi یہی پہ رہے گا اور phi کو یہی پہ رکھیں تو tan آپ وہاں لے جائیں تو یہ سارا factor جو ہے bracket میں ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ relation ہے ہم final velocity اس سے ہم find کر سکتے ہیں اس کا back بھی چھوٹ find